بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قسائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی گھر پہنچ کر قسائی نے گوشت کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہائیت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی قسائب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لکمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا موں صاف کیا بڑھیا نے قساب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر قسائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے قساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا قساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ قریم اللہ کہاں موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ